الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ایک آدمی لبا چوڑا سفر کر کے حج کرنے کے لئے جاتا ہے اس کے سر کے بان بکھنے ہوئے ہوتے ہیں پڑا گندہ ہان ہوتا ہے پڑا کپڑا گھرد اور گھبار سے پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ اللہ ربیاں ربیاں ربی اے میرے رب ہے میرے رب ہے میرے آقا ہے میرے پروستگارkek وہاں پر جا کر کے انہاںISSUNA ربیم سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے انہاں تو میری بھیلی برادے اے انہاں تو میری 갈ıntوں کو حضن کردے اے انہاں میرے اوپر جو پریشانیاں آئے ہوئیں ہیں اے انہاں تو پریشانیوں کا آدمہ کردے اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا مَا دُعْمَهُ حَرَامُ وَمَشْرَبَهُ حَرَامُ وَقُزِيَ بِالْحَرَامُ فَانَا يُسْتَجَابُ لِذَارِ ایک عالمی جس کا کھانا بھی حرام ہے جس کا پینا بھی حرام ہے جس کا لباس بھی حرام ہے جس کی زندگی حرام قائم میں پڑی ہوئی ہے اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ نے فرمایا فَانَا يُسْتَجَابُ لِذَارِ رَبْرَا رَبِيرَ کی طرف سے دعا پاتی ہے کہ ایسے عالمی کی دعایں کیوں کر قبول ہو سکتی ہے ایسے عالمی کی دعا پولتا ربْرَا رَبِيرَ کیسے قبول کر سکتا ہے جس کی ساری کی ساری چیزیں حرام کی موجود ہے لباس بھی حرام کا کھانا بھی حرام کا پینا بھی حرام کا حج کرنے کے لیے مہت اللہ میں بیان ہوا ہے جو کچھ رومیا پیسہ لگا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے اللہ کے نبی نے کہا اللہ رب العالمین ایسے عالمی کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا ہے وہ صحابے قرام تھے وہ نبی تھے جب اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے اپنے ہاتھ کو اکھایا کرتے تھے رب العالمین ان کی دعا کو خانے ہاتھ نہیں لارا داتا جب بھی دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیتا تھا وہ صحابے کام جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے آپ کے سامنے بیردر کے دعا کرتے تھے اللہ برامین ان کی دعا کو قبول کر رہا ہے اسی لیے شاید نے کہا ہے سچ یہ ہے کہ وہ انداز طلب اب ہم میں نہیں ہے ارے ماغو تو صحیح اپی دعاؤں میں اثر ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں بے اثر ہو جائیں گے ہماری دعاؤں کے اندر اثر باقی ہے لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ ہم کو اسی طرح سے مانگنا ہے جس طرح سے میرے ہم اجرابِ محمد الرسولﷺ اور ہمارے اشعاب نے جس طرح سے مانگا کی کوئی اسی طرح سے مانگنا ہے تب جا کر کے ہماری دعائیں انہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور ایک چیز زیادتنا اگر حرام کبائی کا یہ جسم پناہ ہوا ہے حرام کبائی کے کپڑے کو ہم پہلے ہوئے ہیں تو ہماری کبھی بھی دعا اللہ اور براگیر کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی چاہے آپ اس مسجد میں پہل کر کے دعا کریں یا یہاں سے نکر کر کے خانے کعبہ کے اندر چلے جائیں مسجد دبلی کے اندر جا کر کے دعا کریں اگر حرام کبائی کا دباس ہے حرام کبائی کے غرچ پر آپ اجھ کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں تو آپ کی دعا کبھی بھی قبول نہیں کیڑا سکتی ہے پتہ یہ چلا کی حرام کاری سے جب ہم استناف کریں گے تب ہی جا کر کے ہمارے آمان مقبول ہوں گے اندر قرآنمین کی بارگا میں قبول ہوں گے